ارے دنیا کی ترقی آسنا لوگوں مجھے یہ تو بتا دو کہ میرا قصور کیا ہے میرا جرم کیا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے وہ چل دیا گیا مجھے وصل دیا گیا مجھے مجھے کلیس کلی کو پھول بننے سے پہلے پامل کر دیا گیا بتا ہے تو کوئی میرا جرم کا what is my crime کیوں مجھے مارا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب ہے مگر جنابے والے ایک نہیں پیسوں کے چکر بننے جانے کتنا سب کچھ کر بیٹھتے ہیں انگیریر صاحب ہیں بہت بڑی دگری ہے سیبل انگینئر، ٹیک انگینئر، ہائی ٹیک، پائی ٹیک اور جنابے والے ایم ٹیک، پھلا ٹیک، پھلا ٹیک مگر ان کی حالت ہی ہے کہ انہوں نے جناب کئی کئی لاغ روپے رشبت لے کرنا جانے کہ انہیں پل پاس کر دی اللہ حکم اللہ لوگ کہنا کوئی بات نہیں ہے روڑ ڈوڑ جائے کوئی بات نہیں ہے انہیں پیسہ ملنا چاہیے پیسہ یہ ماسٹر صاحب ہے اللہ دل لوشن نہیں ہے جنابے والے میں پہلے اخباروں میں پڑھتا جب سیڈیوں کا دمانہ چلتا تھا اب تو اخبار پڑھنے ہی بند کر دی ہے اب تو جنابے والے اخبار ہی کیا پڑھنے ہی پتا کیا ہو جی ماشاءاللہ اللہ میں احمد رضا ہے میرے بہت اچھے فیوریٹ استاز دوست ہیں اور بڑے قابل اور باصلائیت و نہایت ہی پرمتانت باوقع سنجیدہ والے محضر بڑے کلچرڈ ہیں اور الحمدللہ خوش نصیبی سے یہاں اس مدرز میں ٹیچر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کئی اہم ٹیچر الحمدللہ یہاں جلوہ گر ہیں جنہوں نے آج مدرزے کوئی دشاہ عطا کری ہے ایسی دشاہ اور ایسی دشاہ دیئے مدرزے کو سبحان اللہ کیا جن دل لگ رہا ہے ماشاءاللہ تانتا لگاتار سیلاب جن سیلاب وہ مٹتے ہی چلا رہا ہے مگر تھوڑی کمی رہا ہے یہ کلگتہ کے خطیب اور ہوتے تو اور زیادہ اچھا ہوتا تھوڑی سی کمی رہا ہے مگر پھر بھی چلو گھر کے ہی سہی انشاءاللہ تھوڑی سی بار توجہ ہے دگری ہے مگر بے گناہوں کا خون بہاتا ہے یکرین میں دیکھ لو دگری ہے گھر جلتے ہیں دگری دھاریوں کے دگری دھارکو اور دگری دھاریوں کے ہاتھوں بستیاں برباد ہو جاتی ہیں دگرییاں ہیں بہت بڑی بڑی مگر جنابے والا یہ لٹتے ہوئے یکرین یہ جلتے ہوئے جنابے والا فلسطین یہ جلتے ہوئے جنابے والا یہ جلتی ہوئے جھوپڑیاں یہ جنابے والا لٹتے ہوئے لوٹتے ہوئے لوگ یہ مانفتہ تڑپ رہی ہے جنابے والا مانفتہ سیسک رہی ہے انسانیت کا تتلیام ہو رہا ہے پوری دنیا کے بردے پہ کون کر رہا ہے یہ پڑے لکھے ہیں یا بے پڑے لکھے ہیں مجھے تو لگتا ہے رڈال والا پڑھا ہی لکھا ہوگا مجھے تو لگتا ہے پلان میں ویڈنے والا یہ پڑھا ہی لکھا ہوگا مجھے تو لگتا ہے جناب والا یہ بمباریاں کرنے والے ہو سکتا پڑھا ہی لکھے ہو جناب والا انہوں نے ڈگرییاں لے رکھی اور جناب ایرے بموں کا استعمال گیا اللہ اپنی پناہ میں رکھا ہیرو شیما ناغہ ساگی کام کام پھٹا اور ابھی مادی قریب کے اندر وہ جناب والا کلسٹر بموں سے نجانے کتنے افغانستانوں کو تباہ پر بات کر لیا گیا عرض کرنا چاہتا ہوں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈگری دھاری ہیں مگر ان کے پاس ڈگری ضرور ہے مگر دل روشن نہیں ہے یہ ماسٹر صاحب ہیں پڑھاتے پڑھاتے اخباروں میں ہم نے کتنے اخباروں میں پڑھا جب ماسٹر صاحب نے جناب والا پڑھا اسٹوڈن کے ساتھ اشلین سیڈی بننا ڈالی اشلین سیڈی بننا ڈالی اس کا مطلب ڈگری تو ہے مگر دل روشن علموں سے کہتے ہیں جو آدمی کے دل روشن گرد ہے جناب دل روشن ہوتا ہے تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے یہ قیامتیں نہیں ہوتی ہیں تباہیں یہ نہیں ہوتی ہیں یہ قتل عام نہیں ہوتے ہیں جناب والا ہی بروازی ہیں اور تباہیں یہ لوڑ مار نہیں ہوتی ہیں یہ قتل غرض گری نہیں ہوتی ہے علم ہوتا ہے جناب والا دل روشن ہوتا ہے تو فساد نہیں ہوتا ہے بلکہ فساد کو صحیح کرنے کے جناب والا تدبیریں کی جاتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جب اتنا سمجھ گئے تو اب اتنا سمجھ لو کہ جناب والا ضروری ہے ضروری ہے کہ انسان کا سینہ روشن کیا جائے اللہ نے بہت محبت کیا انسان سے اس لیے اللہ نے انسان کو جناب والا ایسے پیدا کیا جیسے کسی کو پیدا نہیں کیا اتنی بڑی زمین کو پیدا کیا میرے اللہ نے جناب والا اپنا دست قدرت نہیں لگایا بلکہ اتنا فرمایا وہ زمین بن جا زمین بن گئی دیارا دور س کہتا سبحان اللہ دست قدرت نہیں لگایا زمین کو بس اتنا کہتا کہ زمین بن جا تو بن گئی جناب کیسی زمین ہے کتنی طاقتور زمین ہے کتنی پاورپل زمین ہے ایک زمین نہیں سات سات زمین ہے جناب والا اور زمینوں میں اللہ نے خزانے بنایا یہ سونا ہے یہ چاندی ہے یہ کوئلے کی کانے یہ دیدل ہے یہ بیٹرال ہے یہ کنکریڈ ہے یہ کنکر ہے یہ بطر ہے یہ مارول ہے کتنے اچھے اچھے مارول ہے جناب اللہ آج تو لوگوں میں مکان بنانے کی ہولڈ لگی ہوئی ہے ایک سے ایک اچھی بیلڈنگ بنانے آئے ایک سے ایک اچھی بیلڈنگ چاہے کچھ بھی کہاں گھر کی دمین بیچ نہیں پڑے جا مگر بیلڈنگ ضرور بنوازا اور پھر جناب اللہ اُت بیلڈنگ میں مارول چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اللہ نے سارے خزانے بڑھ دیئے اور ایسے خزانے میرے اللہ کے کہ تم لاکھ خرچ کرلو مگر اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی پانی کوئی دیکھ لے پوری دنیا بھی رہی ہے نہ رہی ہے استعمال کر رہی ہے مگر آج تک میں نے کہتے اقبار میں نہیں بولا کہ پانی میں شوٹے چپڑ گئی جناب اللہ دالے کے کرم دیکھ سونا ہے چاندی ہے بنا دیا سب اللہ نے مگر کسی کو دست قدرت نہیں لگا سونے سے کہہ دیا بن جا تو بن گیا راسمن سے کہہ دیا زمین سے کہہ دیا بن جا تو بن گیا اتنی بڑی زمینیں بن گئیں اتنے بڑے بڑے سمندر یہ اٹلانٹک سمندر ہے یارہ محساگر ہے یہ چنابے والا یہ اٹلانٹک محساگر ہے یہ ہند محساگر ہے جا کے کبھی ان کی دیکھنے کبھی جنابے والا کبھی لہروں کو دیکھو کبھی لہروں کو دیکھو اتنے طاقتور سمندر ہے اتنے طاقتور سمندر ہیں کہ ٹوفان اٹھائے ایکower میں اور ایسی طاقت ہے ان میں کہ سنامی کی لہریں اٹھیں سمندر میں صرف چھپن سیکنڈ ففٹی سکس سیکنڈ ایک منٹ بھی پورا نہیں ہوا اور اتنا طاقتور اتنا طاقتور کہ انڈونیشیا کے ساحل پر دس لاکھ لوگ موت کا نبالہ بن گئے صرف چھپن سیکنڈ اللہ کی خدرت دیکھو اور آگے بڑھنے سے پہلے اتنا بتا دوں کہ یہ سمندر میں جھوار باتے اٹھتے ہیں اور روزانہ لہریں آتی ہیں ہر منٹ پانچ منٹ میں لہریں آتی ہیں بڑی خطرناک لہریں تو حدیث پاک میں آتا کہ یہ لہریں پوری طاقت سے آتی ہیں اور کہتی ہیں آکے اے اللہ چھوٹ دے دے ہمیں آلاؤ کر دے ہمیں بربت کر دیں گے کھا جائیں گے مینے اپنا نبالہ بنا لیں گے بے نمازیوں کو ان جھواریوں کو ان شرابیاں کو تاقیوں ماضیوں ماردوں کو ان سرکشوں کو نافرمانوں کو زندگی کا آگ کو چکے یہ اجازت دے ابھی نگل جائیں ممبئی کو ختم کر دیں موشہ کا پڑنام کو کلکتے کے ساحل پہ وہ سمندر کی لہریں کہتی ہیں ختم کر دیں اس شہر کو اللہ فرماتا ہوش میں رہو لہروں اور دور سے بولو ہوش میں رہو سلطان تم نہیں ہم ہیں کنٹرولر ہم ہیں شہنشاہ ہم ہیں حکم سانی کا انتظار کرو خدا کی قسم اللہ کیسا پیار کرتا ہے مگر ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں کبھی جنابے والا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کتنی محبت ہے میں اللہ سے جوان کیا اللہ عزواج اللہ نے ہم جنابے والا بھول گئے اللہ عزواج اللہ کی قدرتوں کو خوب دیجے وجوائے خوب بدمہ شورتوں کے ڈانس کروائے بچوں کی پیدائی جمہین کمپنیاں نجوائیں اور جنابے والا اتنہ ہی نہیں ہوا اللہ اللہ اپنی پناہ میں رکھ Isaiah کیا نہیں ہوا میرے سماج کے اندر جنابے والا جوانوں نے یہ کیا مال لاروں نے کیا کیا وہ طرفت ہوا اللہ نے دولت کیا دیدی جنابے والا اس مال لار نہ تو قیامتی جنابے والا قیامتی اڑھا دی قیامتی مچا دی اس مال لار نہ تو جنابے والا کتنے غریبوں کا جینا آرام کر دیا غریبے کا لہوچو اس لئے تمہیں شادیوں کی دنوں میں ہی دیکھ لو کیسی کیسی شادیاں کر رہے ہیں آج جنابے والے یہ دیکھ لو مہم مالنا ہے جناب والے یہ کروڑ پتی ہیں یہ عرب پتی ہیں یہ کروڑی ہیں بہت زمین والے ہیں بڑے بٹے چلتے ہیں ان کے مہت بڑے پر بہت بڑے پلان پردھان اور بہت بڑے پیپے والے ہیں یہ بہت کئی ایجنسیوں کے مالک ہیں یہ آسانی سے شادی ہوگی نہیں ان کی بیٹی کی ان کی بیٹی کی شادی ہوگی بہت بڑا جنابے والے یہاں ہوتل میں ہوگی دو لاکھ وہاں دیے جائیں گے کونٹر لگوائے جائیں گے کونٹر پھر دس گیارہ بارہ کونٹر لگیں گے یہ پلفہ ہوگا یہ پلفی ہوگی یہ سموسہ ہوگا یہ سموسی ہوگی یہ جنابے والا کاؤں کے لوگ ہلاتے کے لوگ آئیں گے آنے کے بعد تو کونٹروں پر کھڑے ہو ہوکے کھائیں گے اور کھڑے ہوکے کھائیں گے پیٹھنے کا انتظام تک نہیں کریں گے کیا مزہ آتا تھا ان شادیوں میں جو گھروں میں براتیں آتی تھیں پال بشتے تھے ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور جنابے والا ایک آدمی گھر کا کھڑے ہوکے کہا کرتا تھا بسم اللہ پڑھئے سب ایک ساتھ شروع کرتے تھے اور جنابے والا گاؤں کے محلے کے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے بچے سارے کے سارے بڑی محبت سے پانی پھلایا کرتے تھے کھانا کھلایا کرتے تھے آج ہوتل میں جانے کے بعد اس مالدار کی شادی میں کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے جنابے والا کہ لو ایک لقمہ میری طرف سے کھالا بلکہ چلتے پھٹتے دیکھتا ہے تو گھر والا یہ کہہ دیتا کھانا کھا لیا ہو گیا کھانا کھا لیا واہ 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 کتنے غریبوں کا لہو چوس لیا آج ان بڑتی مہنگی شادیوں کے بیچ میں ان غریبوں کو دیکھو جن کی جوان بیٹیاں ہیں گھروں میں اورے جوان بیٹیاں راتوں کے نیند حرام ہے دنوں کا چین غارت ہے نہ جانے کتنی بیٹیاں چہزوں کی صلیبوں پر چڑھا دی گئیں نہ جانے کتنی بیٹیوں کو چلا دیا گیا نہ جانے کتنی بیٹیوں کو گھروں سے نکال دیا گیا آج بھی میرے سمجھ میں تیس سال پیتیس سال چالیس سال کی کواری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں صدقے جاؤ ان والداروں کے ان چھوٹی شان و شوقت والوں کے جنہوں نے اس ظالم چھوٹی اچھاری شان و شوقت کے لیے نہ جانے کتنے خریبوں کو سلیبوں زہدوں کی سلیبوں پر چلا دیا مجھے بتاؤں تو صحیح چینے کا آف تھا اس سمجھ کو وہ سمجھ جو چودہ سو سال پہلے میرا نبی بناتا ہے قلب نہ کرو کیسا سمجھ کا وہ بڑی سنجید کی بڑی تحزیب اور بڑی ثقافت کے ساتھ بڑی سادکی کے ساتھ بہت سمپل لائف ہے ان کی بڑی سادکی کے ساتھ اسٹیج میں تشریف لیا ہے ننہارہ ہے ننہارے کا جواب ہے آگئے ہیں چار چاند لگا دیئے ہیں اللہ خوش رکھے تمہیں آباد رکھے میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے ارے ختم کر دے ہم ہی نے اللہ فرماتا اللہ میں ہوں کنٹرولر میں ہوں آپریٹر میں ہوں حکم ایسٹانی کا انتظار کرو اتنے بڑے بڑے سمند غنان جناد والا صرف ایک حکم دیا اللہ فرماتا قرآن شریف میں سورہ یاسٹین شریف کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا اراد شہین ان یخلقا جب اللہ چاہے کہ کسی چیز کو پیدا کرے فیقول تو وہ کہتا ہے کن فیقون تو وہ کہتا ہے چیز ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے وہ صرف اتنا حکم دیتا ہے زمین بن جا زمین بن گئی آسمان بن جا کیسے آسمانوں کو اللہ نے اتنے پڑے بڑے آسمانوں کو بنا دیا کبھی غور کیا ہے تم نے بہاں کرتے ہو تم غور ان باتوں پہ تم تو جنابے والا اللہ جب طاقت کے نشے میں چور رہے اللہ کو بھولے رہے اللہ کی رحمتوں کو بھولے رہے مگر جب تم بخار میں مبتلا ہو گئے تو تمہیں اللہ یاد آیا ڈینگ ہو گیا تو اللہ یاد آ گیا چکن گنیا ہو گیا تو اللہ یاد آ گیا مسئیبتوں نے گھیرا تو اللہ یاد آ گیا چار بھائی پہ پڑے تو مولوی صاحب کو بلاؤ امام صاحب کو بلاؤ دعا کر دو امام صاحب اب یاد آ رہی ہے امام اور مولوی کی ساری زندگی گالی دیتا رہا اس امام کو اور ساری زندگی مولوی کی برانیہ کرتا رہا چغلیوں کی مجلی سے سجاتا رہا گرم باداری رہی چکل خوریوں اور غیبتوں کی آج یاد آئی ہے مگر کوئی بات نہیں ہے اچھا ہوا یاد تو آئی صبح کا بھولا شام کو صبح کا بھٹکا شام کو اگر گھر وہ پہنچ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے کیا مہربان ہے اللہ کے گناہ کر کے بھی اگر شام کو چکن جنیا میں دینگو میں مسئیبت میں تنگی میں تنگ حالی میں تنگ دستی میں اگر اللہ یاد آ گیا ہے اللہ کی رحمتیں یاد آ گئی ہے تو اداس مت ہونا اللہ کے بندوں مایوس مت ہونا اللہ کے بندوں نوے پہ چافی نہ سن لو اتنا کریم ہے وہ کرم والا اتنا رحیم ہے وہ رحم والا کیا عزت والا ہے کیا شان والا ہے واقعی شان ہے اس کی وہ کبریا ہے واقعی وہ مالک ہے واقعی سبحان اللہ کیا حلیم ہے وہ علم دیکھا اس کا خدا کی قسم کیا حلیم ہے کہ شام کو اگر روپ پہ روکیٹ پیٹھ کے توبہ کر کے عشق نظامت بہا کے گریہ آزاری کر کے اللہ اللہ برتا ہوا مدنی کی طرف آ جائے اللہ کی طرف آ جائے اللہ جو ہوگے اب معاف کر دے اب مجھ سے یہ ختم نہیں ہوگی تو میرا اللہ بربانہ آجا 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 اب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا میں تیری توبہ کبھول دوں گا آجا مگر تمہیں یاد کہاں آئی بیٹھ دو آ رہے جا رہے ہیں سب لوگ آگئے ماشاءاللہ بیٹھو بیٹھو گیارہ بجے سے بارہ بجے ہوتا ہے کتنا ٹائم ہے آڑی چٹکیوں میں پتہ چل جائے گا بارہ بج جائیں گے بات ختم ہو جائے گی ایک گھنٹہ بہت ہوتا ہے ایک گھنٹہ ہے